اگر ہائیبرڈ موڈل تبول کیا جاتا ہے تو انڈیا کے ساتھ دوسری جگہ پہ جا کے کھیلیں گی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دو دن رہ گئے جو ہوگا پاکستان کے لیے بیس کر کے نکلیں گے لیکن پھر دوبارہ ایک بات ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان انڈیا جا کے کھیلے اور انڈیا یہاں آ کے نہ کھیلے تو جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہو اور ابھی آپ کو پتا ہے ایشیا کپ جو ہے دوزار پچیس کا وہ ایڈیا میں ہے ایشیا کپ ایشیا کپ کا بھی ابھی اس کے بھی اچھے خاصے بروڈکاسٹنگ جو رائٹ ہیں وہ بکیوں میں تو اب اس کا بھی اب آگے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اب ظاہرک انڈیا نہیں آئے گا تو پاکستان بھی پھر بیچ میں بولے گا کہ ہم نے نہیں جانا ہے ہائیبریڈ موڈل کا ماسٹرمنٹ کون ہے ویسے سب بولتے ہوں گے جیشاہ انڈیا بی سی سی آئی کوئی اور ہے اس پر کریں گے پرگرام بہت لمبا پرگرام کریں گے اس پر دو لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا نے بولا ہم ہماری گورنمنٹ اجازت نہیں دیکھ ہمیشہ سے یہ بولتے ہیں فائدہ کون اٹھا رہا ہے اس پر کسی کا ذہن نہیں جاتا ہے تو ووٹنگ کے بعد جو بات ہوگی اس پر میرے خیالے سرکار سے پوچھیں گے محسن نکوی صاحب کہ سرکار کا کیا فیصلہ ہے بٹ پاکستان کے پاس پلان یہی ہے کہ آئی سی سی اگر کہیں سے کوئی بات نہ مان پایا تو پھر ہمارا صدح کلیم یہ ہوگا کہ اگر پولٹیکل ڈیفرنس کے عدد سے بھارت پاکستان نہیں آسکتا تو پاکستان بھی سیم پرابلم پر کھڑ ہے پھر پاکستان بھی کبھی بھارت نہیں آئے گا اس مددے کے اوپر آئی سی سی پلاتفارم کے اوپر پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا تو پاکستان کے اوپر ایک طرح سے یو نو تھوڑا سا یہ وین سوچیشن ضرور ہو جائے گی مطبع آم فینس کو بتانے کے لیے بھی کہ ٹھیک اگر بھارت نہیں آرہا تو آئندہ ہم بھی نہیں جائیں گے اگرچہ بھارت جانے کا موقع پاکستان کو آئی سی سی جو ایوینت ہے وہ دو ستایس میں ہونا ہے اس تک معاملہ کیا بنتا ہے پلٹیکل یو نو کی چیزیں کتنی ساوٹ آٹ ہو سکتی ہیں وہ ایک الگ بھیس ہے بٹ اون دا ڈے لائک ٹونٹی نائن تھ کو پاکستان یہ اچیو کر کے اوڑتا ہے تو کرکٹ فینس کو بتانے والا ضرور ہے کہ بھائی دیکھئے ہم مہارے پاس وہ نہیں آرہے اگر ہم آئی بھارت پر جا رہے ہیں آئندہ بھارت بھی ہم نہیں جائیں گے ہم بھارت بھی ہمارے ساتھ ہائی برڈ پر کھلے گا لیکن اگر بھارت کے دیش کے اندر کو ایسی سی کا ایوینت ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ میچ کھلنے کے لیے اس کو کسی دیش میں آنا پڑے گا ٹونٹی نائن تھ کو ہونی اب ایسی سی کی میٹنگ اور وہ بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اللہ کہنے کے چیزیں بہتر ہو پاکستان کے لیے اور پاکستان کو چیمپنز ٹروفی کی میزبانی ملی ہوئی ہے اور پاکستان کا حق ہے اس پچیس کروڑ کا ملک جس میں کروڑوں لوگ اس کھیل کو پسند کرتے ہیں اور جب اگر یہ تینوں سٹیڈیمز میں پاکستان میں یہ ساری چیمپنز ٹروفی ہوگی تو یقینی طور پر کروڑوں لوگ سفر کر سکتے ہیں سٹیڈیمز کی طرف بھی اور ٹیلی ویگن پر اس کو بہت زیاد دیکھا جائے گا اور لاکھوں کی تعداد میں یقینی طور پر سٹیڈیم میں لوگوں کی آمد ہوگی ہر میچ میں اگر تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار لوگ سٹیڈیم میں موجود ہوں گے تو ایک بڑی ایکٹیوٹی ہوگی کہ لوگ سٹیڈیمز اک جائیں گے اور پوری دنیا میں یہ میچز دیکھے جائیں گے تو پاکستان کی کرگٹ کی تاریخ کے لیے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہوتی ہے اس کے بعد پاکستان کی کرگٹ کا نقشہ بدلنا ہے اور اس کا فائدہ ہونے کے بعد ہی ہوگا کہ جب آپ اس کو ہوسٹ کر لیں گے تو لوگوں کو احساس اور اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر اس کے راستے میں رکابٹیں کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں اندرونی طور پر بہرونی طور پر تو یہ ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے یہ صرف کرگٹ کی حد تک بات رکنی نہیں ہے اس لیے جو بھی لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ یہ رک جائے کسی طریقے سے ان کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ اصل میں پچیس دوازار پچیس کی چیمپنز ٹروفی کا اثر کیا پڑنا ہے پاکستان کی ٹرکٹ پر اور پاکستان پر تو اللہ کہہے کہ وہ ہو پاکستان میں ان تیروں شہروں کے لوگ اور جو باہر سے لوگ آئیں گے ان ساتھ ٹیموں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کی پاکستان آمد متوقع ہے اگر ہوتی ہے تو پھر دیفنیٹی لوگ دیکھیں گے اس کو کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو ہوسٹ کرنے اب وہ میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا شاید کرک بس پہ کہ کہیں نہ کہیں وہ جو برادکاسٹر ہیں وہ بیفور دار پوائنٹ کہ جب یہ باتچیت ہو کہ ہم نے نہیں آنا نہیں آنا تو شاید پہلے ہی تھوڑی سی باتچیت کر کر آکے یا شاید اس کو بنگلہ دیش شفٹ کیا جائے یا سی لنکا تو یہ کوئی اچھا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہا اور آگے فیوچر میں بھی پھر شاید اسی طرح کی معاملات آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ کیا یہ کہانی چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی تو انہوں نے کہا جی انڈیا اگر نہیں آئے گا تو پھر ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ہمیشہ انڈیا جائے اور جب ہماری باری ہو تو انڈیا نہ آئے پاکستان یہ پہلے اس طرح کی باتیں یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بیچ میں پہلے نہیں بولا کرتے تھے لیکن کل جو سوال ہوا تو بار بار جو سوالات ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی سی سی کو بتا دیا ایک کوئی سمتنگ لائک دار کہ اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم ہمیشہ جاتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ریسی پروکل بیسیس پہ ہوگا اگر وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں جائیں گے چلو ٹھیک ہے ابھی تک یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ نے کوئی نہ کوئی سٹینڈ تو لیا ورنہ تو ہمیشہ کرولیس ہی ہوتے ہیں موسٹ آف دا چیئرمنز جو آتے ہیں اور باتیں خالی بڑھکیں بڑی بڑی مارتے ہیں لیکن جب پوچھ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ بلکل اتنا کوئی بہت زیادہ قسم کا کوئی ریزسٹنس وہ دکھاتے نہیں ہے اور دکھانے میں کامیاب نہیں ہوتے پاس میں تو ہم نے یہی دیکھا پہلے باتیں بہت بڑی بڑی اور انڈ پہ جا کے بلکل لملیٹ اور فلات ہو جاتے ہیں بلکل تو یہ ابھی باتیں کل انہوں نے کی ہے اور بیچ میں کام کی باتیں یہی دو تین ہیں جو آپ سے میں نے کہی ہیں کہ ہم بیسٹ لے کے نکل کے آئیں گے اور وہ بیسٹ کیا ہے اس کا انہوں نے کوئی کھل کے کوئی بات نہیں کی سوالات ہوئے کافی اینگل سے تین چار اینگل سے ہوئے بوائی کارٹ کرنے کا بھی ایک question ہوا کچھ ایسا hybrid model کا بھی ہوا اور باقی بھی گمہ پھرا کے وہی جو چل رہے ہیں چار پان سوال وہی تو ہیں جو آپ سے پہلے بھی بولا کہ کیا پوری کی پوری champion's trophy پاکستان میں ہوگی کیا hybrid model پہ ہوگی کیا اگر وہی کہ final پاکستان میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر انڈیا فائنل میں پہنچتا ہے سب کو پتا ہے یہ بی سی سی آئی بہت strong board ہے اور وہ دنیا کے board کو پیسہ دیتا ہے IPL کے کی reference سے اور اس کی بات مانی جاتی ہے وہ بہتر cricket کھیلنا ہے ہم سے سچ تو یہ ہے کہ انڈیا کی cricket پچھلے پانچے سالوں میں بہت اوپر چلے گئی ہماری تھوڑا سا نیچے آئی ہے let's see کیا فیصلے ہوتے ہیں لیکن ایک چیز تو ہے جو چیز ابھی آپ کو نظر آ رہی نا ویسا لگ نہیں رہا مجھے میرا تو یہ میری تو ایک کی سیزیشن ہے جس طرح آئی سی سی نے ڈیلے کر آئے نا جاند بوز کے جمعہ کیا کہہ رہا ہوں جاند بوز کے جے شاہ صاحب پانچ سارے کو اپنا عوضہ سنبھالیں گے ان کے اوپر ساری بات ڈال دی جائیں اب پی سی بی کو بھی چاہیے ایک ہفتہ ڈیلے کریں جب جے شاہ صاحب آئی سی سی کے ہیٹ بن جائے نا پھر فیصلہ ہو تو زیادہ اچھا ہے بہت سے کرکٹرز ایسی ہیں جو پہلے کبھی پاکستان آئی نہیں ہیں جو بھارتی ٹیم میں کھیل رہی ہیں ان کو بندازہ ہو پاکستان آنے کا مطلب کیا ہے اب سینیریو جس طرح کا بن چکا ہے بہت بہت مشکل لگ رہے اب پوائنٹ نمبر ٹو محسن نکوی صاحب نے نے انوائیڈ کیا کہ آپ بھی آئیے گا اس سرمنی میں جب جے شاہ صاحب آئی سی سی کے سربراہ بن رہے ہوں گے انہوں نے بولا میں دیکھوں گا اگر میری مصرفت تو دوستو چیمپنس ٹروفی دوزر پچے سے پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اور پاکستان نے آئی سی سی کو یہ پوچھا تھا کہ بھی انڈیا جو ہے بی سی سی آئی انڈیا کی ٹیم کو کیونہ بھیج رہا ہے کیونکہ بھی سی 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 نسا سپس ٹروپ سے منا کر دیا کہ انڈیا جو ہے پاکستان میں جا کر انڈیا کی ٹیم نہیں کھیلے گی اس بات کو لے کر رہے پاکستان میں کئی بار انہوں سے کنٹیکٹ کیا ہے سی سی والوں سے لیکن وہاں سے کوئی خاص جواب نہیں آیا بلسی ایوال انڈیا جو ہے بسی سی انڈیا کی ٹیم کو پاکستان میں نہیں بھیج رہا ہے اگر انڈیا پاکستانی آتا ہے پاکستان بھی انڈیا میں کوئی بھی میچز نہیں کھیلے گا اور انڈیا کو یہ صاف جواب دیا ہے پاکستانی سی 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 کھل کرنے بولتے پاکستان سب کو پتا ہے کیا ہے اب سرلنگا کی ٹیم بھی واپس لی گئی ہے پاکستان کی آلات کو دیکھ لیکن پاکستان اس بات کو پاکستان بھی آنا چاہیے چاہیے چاہیے